ڈرائیور بنے ڈکیت ڈرائیونگ چھوڑ کر ڈکیتیاں کرنے والا خطرناک نیازی ڈکیت گینگ بے نکال خبری دی جی 25-5 لاکھوں نے لیا اٹک پیٹرول پمپ ہے دینا ویٹی روڈ پہ وہاں پر کیئر سنیچن کی بارداد کی تھی اسی طرح ایک انہوں نے کار سنیچ کی تھی اور وہ کار بھی برامد ہو چیتی ہے توارا کیا نام ہے زیاولا کب سے تم کر رہے گا کام میرا سر پہلا کام تھا یہ پہلا کام تھا اس سے پہلے کیا کرتا رہی ہے یہ مسٹری ہے سر مسٹری کا کام کرتا ہے پتھروں کا اچھا مسٹری ہے مستری ہے جا اور اس کو میں لے کے آیا تھا ساتھ میں کہ بھج آ جاؤ تھا کہ آپ بھی مزدوری سے بچ جائیں گے آپ کو پانچار لاکھ مل جائے گا تو آپ یہ سارے دن کی ٹوکری زلالت سے بچ جائیں گے یہ ٹوکری زلالت سے پھر بچو تو لوگوں کو تو نہ لوتو نا کسی کی بہو بیٹی بہن کو تو نہ آپ اس کا زیور تو نہ چوری کریں ان سے تو پیسہ نہ چین ہے نام کیا آپ پتا ہے آپ نا محمد اشرف علاقہ کون سا ہے میاں والی ہمیشہ سے میاں والی کیے ہے اور بھی خاندان ہے جو ever کون لوگ ہیں جو اس طرح کی ڈکیتوں کے ببامن ملابس ہے نہیں پہلے ڈکیت ہو جی تم ہی مہم والی سے ہو یہ ہوں ڈے سر تم juستری کا کام کرتے تھے جی Ứی۰ مستری گھروں میں بھی جا کر کام کرتے تھے جیря کرتے تھے پہ گھر میں جا کرما پہ ست تو مثل تم تو پھر آیا ہوتا ہوگا اور گھر میں کس گھر میں کیا معاملات ہے نہیں سر کوئی ایڈیا نہیں ہے تقریباً جو کام ہوتے ہیں نا وہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتے تب کام ہوتے ہیں سب پردہ وغیرہ کا انتظام ہوتے تب ہی گھروں میں کام ہوتے ہیں مستری وغیرہ تب جاتے ہیں یہ تو پتا ہوتا نا کہ کتنا پیسہ کس کی گھر میں ہے سر اتنا تو نہیں پتل کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ نہیں آجے تم ڈکیتی کی بالی سائٹ بے کیوں آگئے جی مستری چھوڑ کے سر ایک مجبوری تھی اس کی وجہ سے ڈکیتی کیے کیا مشبوری تھی میری بیوی بیمار تھی اس کیلئے پیسہ ضرورت تھا اس وجہ سے کہ یہ ڈکیتی جو ڈکیتی کیوں کی کہ بچوں کو مار دیتے ہو تم لوگ نہیں ہم نے کسی کی بچے ہوتے ہیں سر ہم نے کسی کی مردر اسے نے کہتا ہے تو شامل رہا ہے نا یہ سر وہ تو اکیلا تھا اس کیس میں ہم تو پہلی بار آئیت اس نے تمہیں کہا ہے تم نے اس کو گیا تھا نہیں سر ہم نے نہیں کہا تھا میں نے اس کو بولا تھا کہ مجھے ڈکیتی گینگ میں شامل کرلو ڈکیت گینگ جی سر میں نے اس کو پیسے کو لیے بولا تھا کہ مجھے کوئی پیسوں کی ضرورت ہے تم دے دو کتنے پیسوں کی ضرورت تھی مجھے تقریبا سار لاکھ ڈیڑھ کی ضرورت تھی جو آپریشن کے لیے چاہیے تھی پیرلزلائی خطرناک ڈکیت گینگ کتنا زیادہ اس گینگ کی دہشت تھی کس طریقے سے یہ وارداتیں کرتے تھے لوگوں کے گھروں میں جا کر ڈکیتیاں بھی کرتے تھے مختلف بڑے بڑے جو کارباری حضرات ہیں ان کو بھی یہ لوگ نقصان پنچاتے تھے لیکن ڈی پی او جہلم کے حکامات پر دینہ پولیس کی بروقت کاروائی اور یہ خطرناک ڈکیت گینگ پکڑا گیا ہے اسی والے سے ہم بات کریں گے ایسے چو تھانا دینہ احسان صاحب سے اس گینگ کے حوالے سے کہ اس سے پہلے یہ کتنی وارداتیں کر چکے اور یہ گینگ کتنا زیادہ خطرناک تھا اور کس طرح پولیس نے اس کو پکڑا ہے جی احسان صاحب بتائیے گا اسلام علیکم ہمارا دینہ جو ہے وہ بلٹ اپ ایریہ ہے یہاں پر پپولیٹر ایریہ ہے فینینشلی لوگ سٹرانگ ہیں تو اس چیز کو لے کر جو ملزم پیشہ لوگ ہیں ان کی کافی جو ہے وہ ایکٹیوٹیز تھیں ادھر تو ایک گینگ ایکٹیوٹ تھا جو اس طرح بھی کر رہا تھا پچھلے دنوں میں انہوں نے پامپر بھی سنیچنگ کی تھی تو اس کو لے کر ہم کام کر رہے تھے نام ڈی پیو صاحب جیلم کی ادایت کے مطابق اس پر محنت کی ہے آئی ٹی سیل کی مدد سے جیو فینسنگ کی مدد سے ہم نے ان ملزمان کو ٹریس کیا ہے تو ابھی یہ گرفتار ہوئے ہیں ان سے کافی مقدار میں جو کہلے کے جو مال مسلوکہ تھا وہ ہمارے برامند ہوئے ہیں یہ بتائیے کہ اس سے پہلے یہ کس طرح کے جرائے میں ملوث رہے ہیں یہ گینگ کتنا خطرناک ہے اور بارداتیں کس طرح کرتا تھا جتی ہیں جو گھروں میں جا کر اسلحے کی زور پر کس طرح لوگوں کو یہ کرتا تھا یہ بین علیزلائی گینگ ہے جب یہ ملزمان گرفتار ہو کر جیل میں جاتے ہیں تو وہاں ان کی اپس میں بھی ملکاتیں ہوتی ہیں تو وہاں یہ گینگ سٹرانگ ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ہوس رابریز یعنی لوگوں کے گھروں میں گھس کے رات کو اسلحے کی زور پر وارداتیں کرتے ہیں یہ جو پٹرول پومپس ہیں یا جو کیش والی جگہ ہے جہاں پر زیادہ اماؤنٹ میں کیش پڑی ہوتی ہے وہ جب شفٹ ہوتی ہے تو اس کو یہ ٹیکل کرتے ہیں ہمارے پاس بھی انہوں نے ایک پومپ ہے پٹرول پومپ وہاں سے قریباً تریپن لاکھ روپے کیش لے کر وہ بینک میں جمع کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کو روک کر انہوں نے تریپن لاکھ روپے ان سے چھینے ہیں اس کے بعد ایک گھر میں انہوں نے واردات کی ہے اس میں چودہ تولے زیور ہے اور قریباً سوہ دولاکھ روپے نگت تھے یہ بھی قریباً پچاس ایک لاکھ روپے کی واردات بنتی تھی اور ایک گھر سے انہوں نے قریباً دو ایک لاکھ روپے چھینے تھے رات کو یہ رات کو دن کو ریکی کرتے تھے ان کو کوئی نیکو لوکل سورس ہوتا تھا ریکی کرتے تھے پھر رات کو یہ اپنے تمام گروپ میمبرز کو گٹھ کر کے اس گھر میں داخل ہوتے تھے اور اس لے کے زور پر اس فیملی کو اسٹیج کر کے ان سے جو ہے وہ لے لیتے تھے ان وارداتوں سے پہلے بھی یہ لوگ اسرح کے معاملات میں شامل رہے ہیں جی ہارڈ کریمنل ہیں یہ ہپچول ہیں اس میں یہ جیل سے سزائے یاب ہو کے آئے ہوئے ہیں ان کا جو ممبر ہے وہ ایون رابری ویڈ مرڈر کا ملزم ہے سابقہ وہ اس نے ڈکیٹی ویڈ مرڈر ڈکیٹی کے دورہ بندہ مار دیا تھا تو اس میں چلان ہو چکا ہے یہ کار چوری کرتے ہیں ہماری بھی ان سے کار ریکاور ہوئی ہے تو واردات کے لیے جو چیزیں استعمال کرتی ہیں وہ جینی نہیں ہوتی چوری کی ہوتی ہیں چاہے وہ بائک ہے یا گاڑی ہے تو ان کا پیچھے کریمنل ریکارڈ ہے کریمنل ریکارڈ آرڈی ہے تو جس شخص نے پہلے بندہ قتل گیا ڈکیٹی کے دورہ تو کیا پکڑا بھی گیا ہوگا جیل گیا پھر باہر آگیا یہ کیا وجوہات ہے کس منا پر یہ لوگ کے مدعی معاف کر دیتا ہے بعد میں یہ کیا معاملہ بنتا ہے یہ ڈسٹرک سرگودہ کا انسیڈنٹ ہے اس کا ڈسٹرک سرگودہ سے یہ چلان ہوگا ہے ڈکیٹی ویڈ مرڈر میں تو کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد مدعیوں کے ساتھ سیٹلمنٹ کر کے جبائے رہے ہیں پھر آگے پھر وہی کام کر رہے ہیں پھر وہی کام کر رہے ہیں ڈکیٹیوں اور یہ سارے معاملہ ہیں جی جی اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو گینگ بنا ہے یہ کس کس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں یہ لوگ یہ دو ان میں ملزم جائے ہیں وہ میاں والی کے ریشی ہیں ان میں ایک اچھرف نام کا ہے جو سب کا ڈکیٹیویڈ مرڈر کا ملزم ہے دوسرا زیاء اللہ ہے اور ایک لوکل ہے ان کا نصیر نام کا ان کی جیلم جیل میں ملکات ہوئی تھی وہاں سے انہوں نے نیکس جب یہ بیل اٹھ ہوئے ہیں انہوں نے پھر آپس میں رابطہ کیا ہے نصیر چونکہ یہاں کا مقامی رہنے والا تھا وہ جانتا تھا کہ کون کتنا فیننشلی سٹرانگ آدمی ہے اس نے ریکی کیے اور ان کو بلا کے برداد کیے یعنی کہ در خوف نہیں ہے جی ان لوگوں کو بالکل بھی کہ ہم پکڑے جائیں گے جرم بے نکاب پروگرام میں یہی تو ہم ہائلٹ کرتے ہیں بار بار چیز کہ خوف نہیں ہے ان ملزمان کو ان مجرموں کو ان کو پتا ہے جی کہ بعد میں ہم کسی نہ کسی کانونی پیشتگی کا فائدہ اٹھا کر باہر آ جائیں گے اور باہر آ کر پھر وہ یہ کام کرنا شروع کر دیں گے برحال ہماری گزارش آلہ حکام سے کہ اب پولیس نے ایویڈنس کے ساتھ ان کو پکڑا ہے تو اب ان لوگوں کو کڑی سی کڑی سزا ملے تاکہ کسی کے ساتھ کس طرح کا معاملہ یہ دوبارہ نہ کر سکیں مین بندہ جی دینے میں جو ان کو فسیلیٹیٹ کرنے والا شخصہ بجی ہے کیا معاملہ ہے کہ اپنے شہر میں ہی لوگوں کو ڈکیتوں کو بلاتے ہو پھر ڈکیتیاں کرواتے ہو کب سے کر رہے یہ کام میں بس یہ دو تین مہینے دو دف ہی میرے پاس آئے تھے یہ ڈکیتوں سے رابطے تمہارے کیسے وہ میاں والی کے ہیں کوئی سرگوڈا کیا کوئی منڈی باولدین کیا ہے تم دینے میں ہو جیل میں گیا تھا چیک کے کیس میں چار سو نانو ایف میں تو دوسرے منڈی والے لڑکے تھے ان سے بات ہوئی تھی بارک میں تو وہ آئے تھے اور انہوں نے ان کو بلایا تھا یعنی کہ تم چیک کے کیس میں چیک باؤنس ہوا تھا کتنے کا دو لاکھ ستر ہزار دو لاکھ ستر ہزار کا اس کی چکر میں تم جیل گئے جیل میں کتنی دیر تک جیل میں رہے تم دس دن دس دن میں تم جیل رہے دس دن بعد تم ایک بینک کا فراڈ یا چیک کا فراڈ کرنے والے سے ڈکیت بن کے نکلے گینگ بن گیا جیل میں دس دن میں کیا پلیننگ ہوئی تھی جیل میں کب گئے تھے بس وہ پلین اس واردات سے ان وارداتوں سے کتنا عرصہ پہلے گیا تھے تقریبا کوئی سات آٹھ مہینے پہلے گیا تھا ان سات آٹھ مہینوں میں کتنی وارداتیں کروائیں گے دینا میں کوئی نہیں صرف دو ہی کی ہیں یہ جو بھی کی ہیں بس یہ ہی ہیں دو اچھا تو در ملے رہا کہ میں ایک تو کوئی اس کیس میں پسا ہوا ہوں یہ چلو چیک والا کیس ہے چلو کچھ دن تک میری زمانت ہو جائے گی پھر بعد میں آگے ٹکیتوں کو اور قتل قاتلوں کو ساتھ ملا لینا بس کام شام نہیں تھا وہ مرگے کا کام کرتا تھا پہلے پھر وہ کسیس کا مرگے کا کچھرے کا ویسٹ کا اور مچھی کا کام کرتا تھا وہ کام چلتا تھا وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کی وجہ سے تھوڑا چرپائی پہ تھا تو اس کے بعد پھر کام شام نہیں تھا اور یہ منڈی باولدین والے آئے تھے وہ کہتے ہیں اگر کام شام آئے تو دو تمہیں بھی حصہ دیں گے ان کو کتنے ٹکیتیں کر رہا ہی تمہیں میں نے بس دو یہ کتنا پیسہ ہملا تمہا مجھے ساڑھے تین لاکھ اب اگر صدا کٹ کے آپ لوگ باہر آتے ہو تو کیا بھی وہی دماغ ہے کہ اور بڑا گینگ بنایں گے پہلے دو لوگ گئے پانچ کا گینگ بنا اب پانچ جاؤ گے دس بن کے نکلوں کے بعد گینگ بنا گئے آپ نے سر یہی ہے کہ عزت کی اگر دو ٹیم آدمی حق حلال کی روزی کا مال ہے تو بہتر ہے تو کوشش کرو آپ لوگ اس کے لئے سر کوشش کہاں کریں جہاں بھی جاتے ہیں یہی تانہ یہی ظلم ستم کیا تانہ کہ جس کے پاس جاؤ تو وہ جی یہ تو جرائے امپیش ہیں جی ڈکیٹ ہیں ان کے پاس یہ پھر کوئی چیز مانگنے کے لئے آ رہے ہیں تو آدمی حالات سے تنگ آکے پھر گن اٹھاتے ہیں تو پھر سب چیز اپنے پاس ہی ہوتی ہے تو کسی کے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑھتے ہیں گن اٹھاتے ہیں تو پھر وہ ڈر ڈب ڈب ڈبا اس کو انجائب ہی کرتے ہیں تم لوگ زیری بات ہے پھر انجائب ہی تو یعنی کہ ابھی بھی توبہ والا معاملہ نہیں ہے سر اب بات میں یہ کر رہا ہوں کہ دل تو ہے کہ بے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے اور جا کے اپنی محنت مزدوری کریں لیکن اس معاشرے کے میں کیا کریں گے معاشرے کا معاشرے میں ہمارا بھی یہی دل ہے ہمیں بھی کو تیس چالیس ادار کی نوکری مل جائے کوشش کرتے نا اس کی محنت کرتے ہیں تم لوگ یعنی کہ ابھی ابھی لگ نہیں رہا آپ کی باتوں سے کہ آپ باہر آگئے تو پھر دوبارہ سے یہ کام کرو گئی یہاں کچھ اپنی محنت مزدوری کریں گے اللہ تعبہ کریں گے چلے جی اب اگر بہتری کی امید ہے اگر یہ لوگ بہتری کی طرف آتے ہیں بہتر ہونا چاہتے ہیں انہوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ دوبارہ سے اپنی نومل زندگی گزار سکیں بہرحال ہم یہی چاہیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح اور ہر کسی کے شر سے بچائے اور یہی دعا ہے کہ غلط صحبت مت اختیار کریں اس شخص سے خود بتا دیا پہلے ڈرائیوری کرتا تھا پھر غلط صحبت میں پڑ گیا نشہ میں پڑ گیا پھر یہ مستری تھا آگیا اس کی دوستی ہوگی پھر یہ بندہ جیل میں گیا پہلے بھی کچھ معاملات تھے اس کے فراؤڈ فرود کرتا تھا چھوٹے موٹے فراؤڈ ہوتے تھے اس کے بعد پھر یہ بھی ڈکیٹ بن گیا بہرحال پوری صحبت سے پوری لوگوں سے بچیں اور کوشش کریں کہ جو آپ محنت سے حق علال سے آپ کما سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کے معاملات میں پڑھ کر آپ دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی خراب ہوتی ہے بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح اور ہر کسی کے شر سے بچائے مجھے جات دیجئے اللہ حافظ